موسیقی کہتے ہیں وہ دیا تو اس لڑکی نے وہ چپتیسٹس پہ آئی تو جو اس نے ڈریسنگ کی بھی تھی وہ عام دنوں سے کم کپڑے بہنے ہوئے تھے تو کہہ رہا ہے میں نے اس کے فائف مارکس کم کر دیا اس نے بولا یہ کیوں کیے کہا کہ تمہاری ڈریسنگ تو اس نے بولا کیوں کہ آپ مسلمان ہیں آپ کو میرے کپڑے اچھے لگتے ہیں اس لئے اس نے انہوں نے سارے پروفیسرز کو بورڈ آف ڈریکٹر کو بولا کمپلین کی کہ انہوں نے میرے جو ہیں وہ مارکس کم کر دی یہ بینگ ایسا مسلم پروفیسر تو انہوں نے اس کو کال کی تو انہوں نے کہا آپ نے یہ کیوں کیا ایسا انہوں نے کہا کیوں کہ عام دنوں میں یہ ڈریسنگ دوسری کرتی ہے اس نے تھیسس والے دن ڈریسس ایسے کر کر کیوں کیا تاکہ اس کی پرسنیلٹی پر لوگ اٹریکٹ ہو کر اس کے اوپر کرٹک نہ کریں کرٹک نہ کریں خب اس نے اپنے مفاد کے لیے کام کیا خب یہ علمی جگہ ہے یہ بازار نہیں ہے یہ مول نہیں ہے یہ ایڈیوکیشنل انسٹیوٹ ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہتا ہے میں نے اس لیے اس کے مارکس کم کر دی تو اس یونیورسٹی نے رول کر دیا کہ جو بھی یونیورسٹی کے تھیسس میں آئے گا پروپر ڈریس اپ کے اندر آئے گا خب یہ انٹلیکچول ہے آپ کو جب اسلام کہہ رہا ہے کہ ہجاب یعنی خدا جانتا ہے خدا کی مخلوق ہے خدا کی کرییکشن ہے خدا جانتا ہے ایک خاتون کو ایک لیڈی کو ایک عورت کو کیسے رکھنا ہے تب ہی کہہ رہا ہے کہ یہ نو سال کی ہو جائے تو یہ بالغ ہو گئی ہے پھر محرم نامحرم اس کے لیے ہونا چاہیے نہیں مولانا ابھی بچی چھوٹی ہے ابھی کیا ہے کزن ہے دوست ہے مگر اللہ نہیں جانتا تھا آپ زیادہ جانتے تھے نہیں آپ یا بولے ہم زیادہ جانتے ہیں اللہ وہ نہیں بتا نعوذ باللہ اللہ جانتا ہے اللہ جب قانون دے رہا ہے تو اس میں حکمت ہے اس میں بجاہتا ہے آپ یہ دیکھیں اللہ اکبر آپ ان خواتین کو دیکھیں حضان محرم کہ حضرت سیدہ جبکہ رسول خدا کے انتقال کے بعد وہاں گئی اور گفتگو کیا مگر بی بی نے اپنے اس حدود کو حجاب کے ختم نہیں کیا وہی خاتون کہ جو نابینہ کے اندر آنے سے حجاب کرتی ہے وہی خاتون جب خطبہ بھی دے رہی ہے تو حدود الہی مقرر ہے یہی ہے یعنی کہیں کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے کہ جہاں پر قوانین اسلام جو ہے کتنی مشکلات ہیں اسلام کے عوائل میں مغلط خدیجہ نے چھپ رہا شعب ابھی طالب کے اندر کہ جہاں تین سال کا سینکسنس لگا دیا گیا تین سال کے لیے بند کر دیا سینکسن ہے کھانا پینا سب کچھ ہے وہی خاتون کے جو سروت مند رچسٹ وومن تھی وہ وہی پر اپنے رسول کے ساتھ ہو کی ہے صبر کر رہی ہے